مرہم بنا وہ روح کے زخموں کا سر بسر وہ چارہ گھر تھا ہم پہ بہت مہرباں بھی تھا برسا مثال عبر وہ بنجر زمین پر برسا مثال عبر وہ بنجر زمین پر غم کی تمازتوں میں وہی سائباں بھی تھا دیکھر گیا ہمیں وہ نصاب حیات نو دیکھر گیا ہمیں وہ نصاب حیات نو عرفان و آگہی کا وہ تازہ جہاں بھی تھا پیدا نہ کر سکے جو شہادت کی آرزو پیدا نہ کر سکے جو شہادت کی آرزو اس کی نظر میں ایسا عمل رائے گاں بھی تھا ہم سے بیان ہو وصف خمینی تو کس طرح ہم سے بیان ہو وصف خمینی تو کس طرح ہر لحظہ اس پہ لطف امام زمان بھی تھا تھا دشمنان دین کے کلیجے کا تیر بھی تھا دشمنان دین کے کلیجے کا تیر بھی لیکن حضور خالق اکبر کمام بھی تھا مرد جری وہ پہ کرے عزم جمع بھی تھا السلام علیکم ناظرین امید ہے کہ انشاءاللہ خیریت آفیت سے ہوں گے اور جہاں کئی بھی ہمارے پروگرام دیکھتے ہیں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں یہ ہدایت ٹی وی کی خصوصی نشریات ہیں یہ پروگرام آپ کی خدمت میں سرزمین مشہس سے پیش کیا جا رہا ہے اور اس کا عنوان ہے مانکمینی رحمت اللہ علیہ کی رحلت بارہل یہ جو مناسبت ہے اس لائق ہے کہ اس کو یاد رکھا جائے اور اس مرد خدا کو یاد کیا جائے اس مناسبت پر کہ جس نے صرف ایران میں نہیں بلکہ دنیا میں ایک انقلاب عظیم انقلاب برپا کیا ایک ایسی شخصیت ایک نمائی شخصیت جس کے ہاتھ میں زمانی کی نبز تھی فقی تھا مرد مجاہد تھا زمانے کو پہچانتا تھا اس کے تقاضوں سے بخوبی باخبر تھا اسلام کا نیا چہرہ نہیں بلکہ اسلام کا کامل چہرہ اس نے دنیا والوں کے سامنے پیش کیا بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ امام قمیر رحمت اللہ علیہ نے ایک نئی فکر پیش کی کہ اسلام ایک سیاسی دین ہے نہیں نئی فکر نہیں تھی بلکہ یہ کامل فکر ہے اسلامی معارف کو اگر ایک مجموعی طور پر دیکھا جائے تو اس کی ایک جھلک اسلامی انقلاب میں نظر آتی ہے اور جب اسلام کو مجموعی طور پر سمجھا جاتا ہے تو اس کا پہلا نتیجہ اسلام انقلاب کی شکل میں نظر آتا ہے یہ شخصیت کون تھی اور کیسا انقلاب اس نے اس دنیا میں برپا کیا یہ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ وقت رکھتے ہوں کہ اس گفتگو میں ہمارا ساتھ دیں انشاءاللہ کے ایک اچھی اور مفید گفتگو ہوگی اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لئے ہم نے دعوت دی ہے جناب حجت الاسلام اور مسلمین مولانا سید سبت محمد رضی بی صاحب قبلہ کو قبلہ السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں شکر گزار ہوں اس پروگرام میں تشریف لائے ہماری دعوت کو قبول کیا اور تو بھی بارال میری خوش نصیبی ہے کہ امام رعوف امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ہم آپ کے ساتھ ناظرین کی خدمت میں حاضر ہیں ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہرحال میں ہدایت ٹی وی اور تمام آپ ناظرین کا شکر گزار ہوں اور اس پر شکر گزار ہوں اپنے مولا رضا کا کہ گمبت آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آقا رضا نے بھی یہ موقع فراہم کیا کہ ان کی بارگاہ میں ہم آپ حاضر ہوں اور کچھ دیر کے لئے کچھ رائز آپ کی خدمتوں میں عرض کی جائیں انشاءاللہ کیا تھے امام خمینی رحمت اللہ علیہ کیا شخصیت تھی ان کی بہرحال کچھ خصوصیات بزرگان اور جو ہمارے بزرگ لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس شخصیت میں ایسی تھی جو کم نظر آتی ہیں دوسری شخصیتوں میں دوسرے علماء میں دوسرے مراجع میں یقیناً اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بہت سے تاریخ میں علماء جید علماء گزرے ہیں بہت سے خقاہ اور مراجع کرام گزرے ہیں اور ابھی موجود ہیں لیکن کچھ ایسی امتیازی خصوصیات کے مالک تھے امام خمینی رحمت اللہ علیہ کہ جو شاید دوسروں میں نہیں تھی یا کم دکھائی دیتی ہے بہرحال جیسا کہ آپ کو آشکارہ ہے امام خمینی کی ذات روشن ہے سب پر معلوم ہے کہ خمینی شاید قرنوں میں کسی ایک قرن میں ایسا بندہ پیدا ہوتا ہے اور وہ پروردگار نے انسانیت کو ایک نعمت دی تھی کہ بہرحال جس کی ہمارے درمیان فقط یادگاری رہ گئی ہے خمینی صاحب کہ جنہوں نے اصل اسلام کو پہچانا اور جیسا کہ ایک مسئل بھی کہیے بلکہ لوگ کہتے بھی ہیں کہ سیاست اور دین دونوں الگ ہے لیکن آپ نے کہا کہ نہیں سیاست اور دین دونوں ایک ہیں کہ اگر دین ہے تو سیاست سیاست ہے تو دین ہے کہ جس حدف کو آپ نے جو سمجھا اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے آج جمہوری اسلامی ایران بلکہ جمہوری اسلامی ایران نہیں بلکہ پوری دنیا میں انقلاب یعنی یہ آپ کی فکر کا نتیجہ ہے کہ جس کو آپ نے شروعات کی تھی سرزمین سے لیکن آج یہ پوری دنیا میں یہ فکر پھیل چکی ہے اور ہر جگہاں پہ فکر خمینی کو لے کر کوئی نہ کوئی ایک جگہاں سے کوئی نہ کوئی کھڑا ہو رہا ہے ہر سرزمین سے آپ دیکھیں لبنان سے دیکھیں تو ایک خمینی وہاں سے بھی نکل چکے ہیں آپ خود سعودی میں آ جائیں تو وہاں پہ بھی ایک خمینی کھڑا ہوا اس کی فکر کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ باقی ہے فکر باقی ہے فکر باقی ہے شخصیت باقی ہے آپ کے سامنے نیجیریہ کی وہ سرزمین کی یعنی واقعاً سوچنے پر انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ اتنا بڑا کام کر دینا یہ بھی ایک فکر خمینی ہے اس لئے یہاں کی یہ بھی یہی کے ایک طالب علم تھے جو یہاں سے زانی و عدب تائی کیا ہے ان بزرگان کے خدمت میں اور اس کے بعد اس کا نتیجہ جا کر وہاں دیا اور بہت سے ممالک آپ کے سامنے ہیں ابھی یمن آپ کے سامنے موجود ہے اس وقت بہرین آپ کے سامنے موجود ہے ہر جگہاں وہی فکر خمینی چل رہی ہے اور میں نے خود آپ کی بات سے بھی مجھے اندازہ ہوا اور جو تجزیہ کیا جائے اس وقت اگر پوری دنیا کا تو صرف واحد فکر جس سے سامراجی طاقتیں لرزہ برندام ہوتی ہیں وہ صرف یہ خمینی کی فکر ہے فکر خمینی اگر یہ اناثر کسی فکر میں نہ پائے جاتے ہوں تو اس سے وہ کسی خطرے کا احساس کرتے ہیں اور نہ ہی ان کے ساتھ ان کو ملنے میں جلنے میں کوئی پریشانی ہوتی ہے بہت آرام سے اس کے ساتھ دوست ہو جاتے ہیں دست رفاقت بڑھا دیتے ہیں اس کی طرف لیکن کہیں بھی اگر وہ فکر خمینی کی بو بھی محسوس کر لیتے ہیں یعنی ذرہ برابر بھی اگر انہیں بو کا فقط احساس ہو جائے کہ اس کے ذرہ سے فکر ادھر کی طرف ہے کیا ہے فکر خمینی میں فکر خمینی بھی یہ ہے کہ اصل حدف جیسے بارہ آپ نے سنا ہے کہ انسانیت کی نجات اور انسانیت کی بقا بقا انسانیت کے لیے یعنی نہ دین نہ دھرم یہاں پر یعنی وہ چیز سامنے نہیں آتی کہ مسلمان یا غیر مسلمان نہیں اصل انسانیت کی بقا کے لیے انہوں نے قدم اٹھایا اور جیسا کہ آپ کے سامنے ہیں انقلاب ایران کہ اس سے پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے پہلے انسان وہی انسان موجود تھے لیکن ان میں فکر نہیں تھی انسان تھے سب کچھ تھے کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے عیش و چین ہر چیز موجود تھی لیکن فکر اسلامی ان کے اندر نہیں تھی کہ کس طرح ہم کو زندہ رہنا ہے کس طرح ہم کو زندگی کرنا خمینی صاحب میں ایک سب سے بڑی چیز تھی کہ معصومین کے فرامین کے اوپر زندگی گزارنا یعنی ہم عملی میدان میں ہیں یعنی ظاہران ہم لوگ بھی بہرحال ایک معصومین کے فرامین پر عمل کرتے ہیں لیکن وہ اس حد تک نہیں کر سکتے کہ جہاں تک ہمیں کرنا چاہیے کہ ہر ہر شئے میں یعنی قرآن کی ہر آیت پر عمل کرنا اس کو اپنی عملی زندگی میں لے آنا یعنی اس میں سے سب سے پہلی چیز ہے ایک حقوق آ جاتی ہے کہ انسان ذرہ سی چیز کسی کا کوئی حق ہو کچھ ہو اسے فوراں پامال کر جاتا ہے اسے یعنی رتی برابر اس طرف خیال نہیں کرتا خمینی صاحب آپ کے سامنے نمون ہے عمل یہ جو ان کے کتاب ہے خمینی صاحب کو اس میں بھی واقعات اور آپ کے سامنے جو موجود ہے کہ انقلاب میں بہرحال جیسا کہ امام خمین رحمت اللہ علیہ آپ نے جو اس میں ایک چیز کا آپ نے خاص خیال کیا ہے یعنی اس میدان میں جو آپ نے قدم بڑھایا ہے امام نے کہ حقوق کی ریایت حقوق کی ریایت حقوق الناس کی ریایت خاص طور سے اپنی فیملی کے اندر بھی حقوق ہیں انسان کی آئیلی زندگی میں حقوق کی ریایت جس کو بہرحال بعض شاید آپ لوگ مجھ سے بہتر عدا کرتے ہوں گے شاید ہم لوگ عدا نہ کر پائیں کہ امام کے لئے ملتا ہے کہ امام رحمت اللہ علیہ آپ کی اہلیہ محترمہ فرماتی ہیں کہ جس وقت امام رحمت اللہ علیہ رات کی تاریخی میں نماز شب کے لئے آپ اٹھا کرتے تھے آپ لائٹ نہیں جلاتے تھے لائٹ نہیں یعنی یہ دیکھیں یہاں پہ دکتہ ذرا ساب کریں کہ آپ لائٹ نہیں جلاتے تھے کہ کہیں آپ کی نیند میں خلل نہ پڑ جائے وہ فرماتی ہے کہ میں جگتی ہوتی تھی اس لئے امام جیسے ہی اٹھتے تھے میں جگ جاتی تھی لیکن امام اتنا ریائت کرتے تھے ایسا نہ ہو کہ میں سو رہی ہوں اور مجھے جگہ دیا جائے یعنی میں اس لائٹ کے جلنے سے میری آنکھ کھل جائے اور یعنی اس حد تک اس حد تک یعنی حقوق قادہ کرنا پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اپنی زندگی میں بہت سے اور مراحل آپ کے لئے یعنی ایسے ہی کوئی امام امام نہیں بن جاتا یعنی اس کے لئے بہت ہی زہمات کرنا پڑتی تب کہیں جا کر جو ہے انسان اس مرتبے پہ اور اس ارتبے پہوستا جیسا کہ قرآن کے آیت بھی ہے کہ کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کیو جیسے اپنی زبان میں کہہ دیا جائے کہ کھاؤ پیو عائش کرو لیکن اسراف کیوں کرتے ہو اللہ نے جو چیز دی ہے اس کو اس کے طریقے سے عمل کرو اس طریقے سے انجام کرو ملتا ہے کہ یہ خود آپ کی اہلیہ محترمہ فرماتی ہیں کہتے ہیں کہ میں جس وقت امام رحمت اللہ علیہ ایک خدمت میں کبھی آپ پانی طلب کرتے تھے پانی اگر کبھی آپ طلب کرتے تھے تو آپ پانی پیتے تھے اور پینے کے بعد پانی اگر گلاس میں بچ گیا تو اگر میں لے جاتی چاہتی تھی کہ میں اس کو پھیک دو تو آپ کہتے ہیں اس کو مت پھیکنا تو پوچھتے کیوں یہ تو بچ گیا کہا نہیں اس کو رکھ دو مجھ کو بعد میں بھی تو پیاس لگے گی یعنی یہ دیکھیں ریایت دیکھیں ریایت یعنی بہت ضریف نقطہ ہے کہ اپنی حملی زندگی ملانے کے لئے امام فرما رہے ہیں کہ یہ پانی اس کو رکھ دو کیونکہ ایسا نہ ہو کہ یہ ضائع ہو جائے یہ حق ہے یہ حق ہے کہ یہ ضائع نہ ہو جائے یہ بہت ہی چھوٹے چھوٹے مختصر سے نمونے ہیں بڑے سادے سے سامنے سامنے کے ہو سکتا ہے کہ نہ بیان کرنے میں کوئی زہمت ہو نہ سننے میں کوئی زہمت ہو اور کوئی خاص بات نہ لے گئے لیکن جو امام خمیلی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت کے اطراف میں رہے ہیں جو لوگ انہوں نے قریب سے دیکھا ہے ان کے ساتھ رہے ہیں سالوں سال ان کے ساتھ رہے ہیں اور جیسے کہ بتاتے ہیں کہیں جو ایک لچک ان کی زندگی میں محسوس کی ہو چاہے وہ انفرادی زندگی ہو ان کی چاہے وہ ان کی آئلی زندگی ہو فیملی کے درمیان چاہے وہ ہو چاہے وہ خود اپنے طور پر ہو تنہائی میں ہو یا پھر یہ کہ سماجی زندگی جو تھی جو ان کی سماجی حیثیت تھی کہیں پر کوئی ایسی لچک کسی نے محسوس کیوں نہیں ملتا جیسے کہ آپ نے بتایا امام خمیلی اسی طرح سے امام خمیلی نہیں بن گئے اور بقول ہمارے ایک دوست کے احمد علیہ السلام اور جو زبات مقدسہ ہیں معصومین کی علیہ السلام کی ان کی معرفت تو اپنی جگہ پر اگر ہم اپنے علماء کو صحیح سے بہشان لے تو ہم نے ہنر کیا ہے جو عالم ربانی ہیں جو علماء ہیں آج جو مراجع کرام ہیں جو اس وقت حاضر و ناظر ہیں جن کے بہت سے لوگ تقلید کرتے ہیں جی جی تقلید کرتے ہیں اور ایک ہمارے معاشرے میں ایک عجیب سی چیز برحال اس وقت آگئے کہ علماء کو اوپر انگلیاں اٹھانا کہ لوگ علماء کے اوپر انگلیاں اٹھانا شروع کرتے ہیں لیکن کاش کہ یہ سوچ لیں کہ یہ مشتہید یہ عالم دین جس نے اتنی زہمت کی ہے اور ہمارے لیے یعنی جو اپنی زندگی کیا اس کی آئیلی زندگی نہیں ہے جو اس نے اپنے آئیش و چین ہر چیز کو اس نے چھوڑ دیا اور چھوڑنے کے بعد اس راہ میں نکل آیا ہے اور ہمارے اور آپ کے لیے یہ زہمات کر رہا ہے ان کے اوپر ہم انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ واقعا یہ آباس ہے یہ آئیب ہے بلکہ ان سے ہم نصیحتیں لیں ان سے ہم سیکھیں جیسا خود آپ نے ارز کیا یعنی بعض چھوٹی چھوٹی چیزیں کہ انسان دکت نظر اس پر نہیں رکھتا چھوٹی چیز اب کہتا بس ایسے ہے لیکن ان کی ایک اور چیز میں آپ کی خدمت میں ارز کروں بہت پیاری چیز میں پڑھ رہا تھا کہ امام رحمت اللہ علیہ یعنی دیکھیں یعنی کتنا ذریف نکتہ ہے کہ آپ جس وقت وضو فرماتے تھے جس وقت آپ یعنی ریایت دیکھیں آپ جس وقت وضو فرماتے تھے تو وضو آپ ایک کم پانی کو لینے کے بعد آپ وضو فرماتے تھے اور کسی گملے یا کیاری کوئی جہاں پر درخت لگا ہو اس جگہ پر آپ وضو فرماتے تھے کہ وہ پانی بھی جو ان کا گرتا تھا وہ زائع نہ ہو وہ پانی یعنی اس کا بھی پانی کا فائدہ یعنی پانی جا کر اس درخت کی جڑوں میں جائے کہ اس میں توانائی پیدا ہو ہم آپ ماشاءاللہ وضو کرنے پتر آئیں تو ایک وضو کے لئے ایک بالٹی چاہیے ہم کو کم سے کم جو ہے ایک وضو کے لئے ایک بالٹی ہے اور یہ دیکھیں یعنی واقعا ایسے ہی نہیں کوئی بن جاتا یعنی کچھ کرنا پڑتا ہے اگر ہم آپ کچھ کریں گے تو ہم بھی کم سے کم امام نہیں تو ان کی خاکپات بن ہی سکتے ہیں یقینا کی اگر اس طرح ہم میں اس سے پہلے کہ اگلا سوال مولانا نے ذکروں میں آپ سے میں بھی چاہتا ہوں ہو سکتا ہے آپ کچھ پیچھے سے آواز ہماری سن رہے ہوں ہماری آواز کے ساتھ ساتھ یہ حرم متحر کی لطیف فضاؤں میں جو آواز گونج رہی ہے یہاں کے مناجات کی آواز ہے اس وقت جس کا سلسلہ کچھ دیر سے شروع ہو چکا ہے اس وقت مجھے لگتا ہے جو میں محسوس کر رہا ہوں وہ مسائب آل محمد علیہ السلام کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور اگر ہماری آواز کے بیچ میں کچھ خلل ایجاد کر رہی ہو تو اس کو خلل مت سمجھئے گا انشاءاللہ تبرک سمجھئے گا اس کو رضوی صاحب میں ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ جو اس وقت اگر ہم کتاب امام خمینی کو دیکھیں اور ان کی زندگی کی پوری کتاب اگر ہم نظر ملیں تو سر فہریز جو سیز دکھائی دیتی ہے ان کی زندگی میں جو سب سے بڑا کارنامہ ان کا تھا اس صدی کا وہ یہ کہ انقلاب اسلامی ہے کیا تھا یہ انقلاب جو جسے کہتے ہیں ٹرنڈنگ پوائنٹ تھا تاریخ کا اس کے بعد تاریخ نے جو رخ بدلا ہے اور اس کی جو بہت سی برکتیں دنیا میں چاروں طرف محسوس کی ہیں دنیا والوں نے جیسے انقلاب کی بدولت جیسے انقلاب کے نتیجے میں کیا تھا یہ انقلاب کیسا تھا کہ جیسے کہ واقعا ہمارے یعنی سوچنے کے لیے بھی یہ اچھی چیز ہے کہ امام رحمت اللہ علیہ نے اس سرزمین پر کہ جہاں اسلام تھا لیکن نام کا اسلام یعنی اس سرزمین پر اسلام تھا لیکن نام کا اسلام تھا یعنی اسلام پر عمل نہیں ہو رہا تھا دوسری چیز تھی کہ یہاں انسان کے ایک دوسرے کے حق ادا نہیں کیے جا رہے تھے حکومت موجود تھی بادشاہ موجود تھا لیکن ریایہ رہائش میں نہیں تھے یعنی ریایہ یہاں پر وہ جو موجود تھی بادشاہ موجود تھا لیکن اس سے لوگ راضی نہیں تھے بادشاہت اسی وقت بادشاہت کامیاب ہوتی ہے کہ جب عوام کو وہ ساتھ لے کر چلے عوام کے دکھ و درد کو سمجھے اور عوام کی محرم کو اپنی محرم سمجھے اب جو عوام ہیں ان کے والدائن کو اپنے والدائن سمجھے ان کی اولاد کو اپنی اولاد سمجھے ان کے درد کو اپنا درد سمجھے یہ ساری چیزیں برعکس یہاں ہو رہی تھی سب موجود تھیں نعمتیں موجود تھیں سب کچھ موجود تھے لیکن ایک دوسرے کا حقوق پامال ہو رہا تھا یہ خاص طبقے کے لیے تھی ہیں جو تھی برحال جو ان کے نزدیک والے لوگ تھے سب ان کے لیے تھی لیکن اکثریت لوگوں پر یہ نظر نہیں ہو رہی تھی جو چیز کہا جائے یہاں پر ملتا ہے کہ امام رحمت اللہ علیہ نے بس اس چیز کو جو دیکھا کہ واقعا یہ لوگوں کے حق میں ظلم ہے اور یہاں پر ظالم کے سامنے یہ کھڑا ہونا ہمارا فرض واجب ہے اور امام رحمت اللہ علیہ نے وہ اس عظم کو اپنے ساتھ لیتے ہوئے ساتھ ساتھ امام کھڑے ہوئے اور اس عظم کے ساتھ دینے کے لیے بہت سے آپ کے لوگ ساتھ تھے کہ کافی لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا کہ جو علماء اور دیگر موجود ہیں آپ کے تاریخ میں کہ جن لوگوں نے ساتھ دیا اور ان کی ذہمات اور خاص طور سے امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی ذہمات جو ان کی آپ کی ذہمت تھی اس ذہمت کا نتیجہ سمرہ آج آپ دیکھ رہے ہیں یعنی جو ایک شجر آپ نے لگایا تھا اس کا سمرہ آپ کے سامنے موجود ہے کہ آج دنیا کی استقبار حکومتیں اس شجر سے ڈر رہی ہیں جو اسلام کے اس شجر کو آپ نے سیچ کر دوبارہ جوان کیا یعنی جس شجر کو جو جھک چکا تھا شجر موجود تھا لیکن اس میں توانائی ختم ہو چکی تھی امام رحمت اللہ علیہ نے اس کے اندر خون دیا ہے جس طرح سے کربلا کا واقعہ آپ کے سامنے آئے کہ شجر اسلام وہاں پر کم اور خمیدہ ہو چکا تھا کہ امام حسین نے وہاں پر خون دے کر اس شجر میں توانائی پیدا کی اور وہ شجر کھڑا ہوا سامنے وہی کام امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے یہاں پر کیا یہ جو مجھے لگتا ہے خون جو دیا ہے یہ شجر یہی اصلاح کر کے فکر کی کہ اسلام سیاسی ہو سکتا ہے اسلام حکومت کر سکتا ہے جب نا اہل حکومت کر سکتے ہیں تو اسلام کو اسلام کیوں نہیں اسلام بالتر ہایا سامنے اور اسلام نے کر کے دکھا دیا کہ تم جب نا اہل بیٹھ سکتے تو ہم اہل تو زیادہ بیٹھنے کا ہمارا حق بنتا ہے اور وہی چیز آپ نے کی کہ وہی چیز سامنے آپ نے کی کہ اس کے سامنے آج انقلاب اسلامی ایران پوری دنیا کے لیے ایک نمونے عمل بن چکا ہے پوری دنیا کے لیے جس میدان میں آپ آ جائیں جس میدان میں آ جائیں یہ نمونے عمل اور اس میں سے الحمدللہ مراجع کرام جو اس میں سے کہتے ہیں اس کی شاخیں جو نکل نکل کے آئی ہیں اس شجر کی شاخیں وہ بھی ہمارے لیے نمونے عمل ہیں کہ ایک سے ایک نمونے عمل ہمارے سامنے گزرے ہیں اور موجود ہیں انشاءاللہ کہ دعا ہے پروردگار سے پڑھنے والے کہ ہم لوگ کو امام کے راستے پر چلنے کی توفیق انعائد کرے کہ امام کا جو حدف تھا امام خمینی رحمت اللہ علیہ کا کہ بہرحال جیسا کی اعزان کا وقت بھی نزدیک ہو رہا ہے دعا ہے کہ یعنی استجابت دعا کا یہی وقت ہے کہ دعا بھی یہی ہے کہ پروردگار سے پالنے والے اس انقلاب کو انقلاب امام زمانہ سے ملا دے کہ جو آپ نے یہ زحمت کی ہے جس شجر کو لگانے میں اس شجر کو اصل اس کا محافظ اس کا اصل نگہبان انشاءاللہ آ کر اس باق کو انشاءاللہ آ کر وہ سمح لے اور ساتھی یہ دعا ہے کہ ان کے خلف صالح رہبر انقلاب قائد ہے انقلاب آت اللہ العظمہ سیدہ اللہ خامنہی حفظہ اللہ خدا ان کو طول عمر دے اور جس طریقے سے یہ سفینہ انقلاب وہ آگے لے کر کے بڑھ رہے ہیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ اور جس طرح سے یہ تلاتم کا شکار ہوتا رہتا ہے اور جس طریقے سے آگے بڑھتا رہتا ہے تمام موجوں کو چیرتے ہوئے یہ خود آپ کا ہنر ہے اور یہ آپ کی صلاحیتوں کے نتیجہ ہے اور شک نہیں کہ آپ کے سر پر دست خدا ہے بے سک بے سک میں شکر گزار ہوں ناظرین اس سے زیادہ مجھے لگتا ہے شاید وقت میں گنجائش نہ ہو کہ ہم اس گفتگو کو آگے بڑھائیں لیکن شک نہیں کہ یہ انقلاب بہت بڑی نعمت تھا اور یہ ایرانی قوم کی خوش نصیبی تھی کہ اسے امام خمینی جیسا رحبر اللہ کی طرف سے آتا ہوا بلکہ میں سمجھتا ہوں دونوں کی یہ خوش نصیبی تھی خود امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی بھی کہ ایرانی قوم جیسی قوم انہیں مل گئی جو ہر بات پر جان دینے کے لیے تیار تھی اور اس طرف خود ایرانی قوم کی خوش نصیبی تھی کہ ایک طرح سے انہیں امام خمینی جیسا لیڈر اور رہبر مل گیا کیونکہ بہت سے مواقع سے دنیا میں ہوتے ہیں کہ کبھی تو صرف لیڈر ہے کبھی صرف قوم ہے یہاں دونوں پلے برابر رہے کہ قوم بھی تیار دکھائی دی اور ایک بات صلاحیت لیڈر بھی اللہ کی طرف سے اس کا انتظام یہاں پر ہوا اور جس کا نتیجہ یہ تھا کہ انقلاب اسلامی کے نام سے ایک مبارک اور طیب و طاہر پیڑ کی بنیاد یہاں پر رکھی گئی اس کا جو پودا تھا وہ پروان چڑھنا شروع ہوا اور وہ تناور درخت کی صورت اختیار کرتا گیا تیس میں تیس چالی سال اس وقت ہو گئے ہیں تقریبا اور اسی طریقے سے یہ ترقی کی منزلوں کو تیہ کر رہا ہے رہبر انقلاب آیت اللہ الاسمہ سید علی خامنی کی قیادت میں الحمدللہ میں شکر اگزار ہوں مولانا سبتہ محمد صاحب آپ نے اس پروگرام کو وقت دیا اور مناظرین کا بھی شکر اگزار ہوں آپ نے آخر تک ہماری گفتگو کو سنا امید ہے کہ کسیت تک مفید رہی ہوگی راز زینے کا زمانے کو بتانے والے آدمیت کو درندوں سے بچانے والے تخت کو تاج کو ٹھوکر سے اڑانے والے شاہ غدار کو پیرہ سے بھگانے والے بھول سکتی نہیں دنیا کبھی تیرا اقدام رہبر قوم سلام رہبر قوم سلام اللہمہ عجل لیوالیہ کالفرج التماسی اللہ